بسم اللہ الرحمن الرحیم حجرکم اللہ آپ رو رہے ہیں آمادہ ہے نا گریہ ہو چار تاریخ بشریعت میں ایسے رونے والے گزرے ہیں جن کا رونا مثالی ہے سب سے زیادہ سب سے پہلا وجود جو سب سے زیادہ رویا ہے وہ کائین وہ حضرت آدم ہے آدم بہت روئے بہت روئے اتنا روئے کہ اللہ نے کلمات کے ذریعے سے آدم کی دعا کو قبول فرمایا بہت روئے آدم دوسرا وجود جو بہت رویا وہ حضرت یاقوب ہے اپنے یوسف میں بہت روئے وَبْيَزَّتْ أَيْنَاهُ مِنَ الْهُدْنِ وَهُوَ قَدِيمٌ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہوئیں کیوں رو رہے ہیں یوسف آنکھوں سے اجھل ہو گیا ہے یوسف نظر نہیں آرہا منحال نے آکر امام سجاد سے کہا مادہ کب تک روئیں گے آپ سالوں سے رو رہے ہیں فرما رہے لگے منحال تم نے انصاف نہیں کیا یاقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور یاقوب کو معلوم تھا میرا بچہ زندہ ہے پھر بھی فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں آنکھوں کی بینائی چلی گئی منحال انصاف کرو میں نے اٹھارہ یوسفوں کو میدانِ کربلا میں زباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنے دادا کی اولاد کو کربلا میں زباہ ہوتے دیکھا ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ آپ پہ عجر و سوا بتا فرمائے بہت روئے حضرتِ یعقوب یہ دوسرا رونے والا ہے سنیں گے عجر و تیسنا سب سے زیادہ کون رویا ہے وہ ہیں جنابِ زہرہ مولا مولا نبی کی بیٹی لوگ کہتے تھے علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں سیدہ نے بڑا گریہ کیا سیدہ بہت روئی ہیں مگر میں رونے والوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کبھی غور کیا کہ سیدہ روئی کیوں آئے کیا ہوا سیدہ کے ساتھ جو سیدہ نے گریہ کیا ہے لاہور کے قادری صاحب فرمانے ہیں شیعہ زاکرین جھوٹ بولتے ہیں شیعہ علماء جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں جنابِ فاطمہ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا کسی نے فاطمہ زہرہ پہ دروازہ نہیں گرایا کسی نے سیدہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا شیعہ زاکرین علماء جھوٹ بولتے ہیں ہم نے چالیس کتابیں کھول کھول کر دکھائی ہیں سوشل میڈیا پر ہمارا وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کلپ موجود ہے اس کتابوں کو کتاب کی شکل میں بھی لے آئے ہیں کتابوں کے عقص ہم نے چھاپ دیئے ہیں میں ان کتابوں میں جب پڑھتا ہوں نا تو کچھ روایتیں تو ایسی ہیں جو شیعہ علماء نے بھی نہیں لکھی جو اہل سنت ہمارے بھائیوں کے علماء نے لکھی ہے ایک روایت میں اشارہ کروں گا اللہ کرے آپ کا ذہن میرے ساتھ چلے اور آپ پہنچ جائیں جہاں میں پہنچانا جا رہا ہوں سراحت نہیں کر پاؤں گا عجیب روایت ہے جسے پڑھتے ہوئے میرے تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے روایت یہ ہے کہ وہاں نام لکھا ہے میں نام نہیں لے رہا اس سے آگے میں نہیں بول سکوں گا یہ عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ حق ہے اسے بلند آواز سے گریا کرنا بعض جملوں پر اگر میں گھنٹوں بھی روتا رہونا تو عزدہ داروزو کم ہے گریا جناب زہرہ کا پانچ سال کا سن ہے نبی کے سامنے سے گزری ہیں نبی رونا شروع گئے سرکار کی آنکھوں میں آسو آگئے وہاں بیٹھی ہوئی ایک صحابیہ نے ایک زوجہ نبی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں سنیں گے فرمایا جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس پر میرے بعد کیا گزرے گی صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں بچیوں کے ماں پیٹھے ہوئے ہیں اگر ہماری بچی کی طرف کوئی اجنبی نگاہ پہر کر دیکھ لے تو ہمارا تو دل کرتا ہے اس کی آنکھیں نکال لیں نبی کے پر کیا گزر رہی ہے فرما رہے ہیں میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بعد میری فاطمہ پر کیا گزرے گی اب جملہ سنیں نبی کا فاطمہ کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی انتحقت حرمتوہا جو فاطمہ کی حرمت مامال کرے گی و قصورت جمبیہا جو فاطمہ کی پسلیوں کو دوڑے گی و قصورت جمبیہا و اس قطت جنینوہا اور اس کے شکم میں اس کے بچے کو مارے گی وحیاتو نادی یا محمدہ یا محمدہ میری بچی مجھے بکارے گی بابا 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 مجھے بچائیے میں نہیں رہوں گا بچی کو بچانے کے میں فاطمہ کو بچانے کو نہیں رہوں گا میری بچی روتے روتے دنیا سے اٹھ جائے گی یہ روایت فرائد و سمتین کی ہے ہمارے سنی عالم دین کے کتاب کی روایت ہے بہت روئی فاطمہ بہت رولایا سیدہ حجر و کمالاللہ تھکے نہیں شبہ شہادت ہے جتنا گریہ ہو سکتا ہے مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اگر کوئی خاتون بچوں والی ماں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کی رہلت اسے نظر آ رہی ہو چھوٹے بچوں کی ماں وہ زیادہ پریشان مر رہی ہوگی ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا کبھی اپنی ماں سے کہتی ہے میں تم نانی ہو تم سمار لینا کبھی دادی سے کہتی ہے اپنی پوتیوں کو سمار لی جگہ یہ مرنے والی عورت کبھی شہر سے کہتی ہے دوسری شادی کریں تو میرے بچوں کا سمار لکھئے گا اس ماں کے بڑے احساسات عجیب ہوتے ہیں جس کے چھوٹے بچے ہوں ساڑھے تین سال کا سن ہے جناب زینب کا بھئی تھکے ہیں نہیں رونے کی رات ہے مجھے جلدی نہیں ہے میں زیادہ مسائب پڑھنا چاہتا ہوں ساڑھے تین سال کا سن ہے جناب زینب کا جناب زہرہ نے مولا علی سے فرمایا زینب کو میرے حجرے میں محج دیجئے جب جناب زینب آئی نہ ہب حجرے میں یا زہرہ بی بی ہیں یا جناب زینب بی بی ہیں میری بی بی زہرہ نے فرمایا زینب یہ صندوق چاہو اٹھا کے لاؤ اب چھوٹی سی بچی صندوق چاہو اٹھا کے لائیں کہا زینب کھولو اسے جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے ہم ماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں بیٹا زینب جبریل جنت سے پانچ کفن لے کر آئے تھے کفن تمہارے نانا کو کفن جنت کا دے دیا گیا اب ایک ایک کفن مجھے دکھاؤ تو میں تمہیں بتاؤں کس کا کون سا کفن ہے بی بی زینب نے کفن دکھایا جناب زہرہ نے فرمایا کچھ دن کے بعد تمہارے بابا تم سے کفن مانگے گے تم یہ کفن دے دینا یہ میرا کفن اے میری زینب یہ میرا کفن ہے تم اپنے بابا علی کو یہ کفن لاکے دے دینا ایک اور کفن دیکھا بی بی نے بی بی زہرہ نے دیکھا فرمایا زینب یہ کفن سمال کے رکھو کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے بھائی حسن گھر میں آئے اور تم سے بابا کے لیے کفن مانگیں تو یہ کفن بابا کا ہے بڑی ذمہ داریاں دے رہی ہیں بی بی بڑی ذمہ داریاں سوپ رہی ہیں چھوٹی سی بچی کو اے زینب یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے بھائی حسن کو دے دینا ایک اور کفن دکھایا فرمایا یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے جب حسین بھائی مانگنے آئے نا کفن تو بھائی حسن کا یہ کفن دے ضینا عزتہ destiny اخری اور چوتھا کفن جناب زینب نے دکھایا جناب زہرہ نے دیکھ کر رونہ شروع کیا اور فرمایا یہ بھی بھائی حسن کا کفن ہے کہا ماں پہلے والا کفن بھی بھائی کا تھا کہا زینب یہ کفن بھی بھائی کا ہے کہا ماں بھائی حسین کا کفن کہا حسین کا کفن چندھ سے نہیں آیا میرے بچے کا کفن نہیں آیا مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے مجلس یہاں مکمل ہو گئی جنابِ زینبِ کبرا کعبت الزرائع بھی بھی ہیں مصیبتوں کا کعبہ بہت روئی ہیں جنابِ تہرہ مجھے جنابِ زینب کی مصیبت کا ایک جملہ کہنے دیجئے یہی ساڑھے تین سال سوا تین سال کے سن و سال ہے جنابِ زینب کا دروازے پہ نبی نے آکے سلام کیا السلام علیکم یا آل بیت النبوہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد نبی آکے سلام کرتے تھے جنابِ زینب نے دروازہ کھول دیا نانا نے دیکھا کہ نباسی کھڑی ہے جتنا پیار حسن و حسین سے ہے نا اس سے کم پیار نہیں ہے جنابِ زینب سے پیشانی کا بوسہ لیا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو کہا نانا رات کو خواب دیکھا ہے اممہ سے پوچھا تو اممہ نے کہا نانا سے پوچھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے نانا میں نے خواب دیکھا میں سہرہ میں تناہوں نانا ایک بیابان ہے میں تناہوں تیز آدھی چل رہی ہے میں نے تین درخت دیکھے میں نے ان کا سہرہ لیا مگر ایک ایک کر کے وہ درخت زمین سے اکھڑتے چلے گئے نانا جب تیسرا درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا نانا میں تنہا تھی تیز آدھی چل رہی تھی اب کوئی سہارا نہیں تھا مجلس ختم کر رہا ہوں اس ایک جملے پر نانا اب پور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی آدھی کا جھونکہ آیا میلے سر سے چادر اتر گئی نبی کی آنکھوں میں آس ہوا گئی سہل اب تمہارے تین سہارے کربلا کا میدان ہوگا تمہارے سر سے چادر اتر گی تم بے مخنا ہو چادر دوفا و شام کے بازاروں ملے گا یا حسین اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ